بسم اللہ الرحمن الرحیم خبر سائدارے کی رپورٹ کے مطابق امریکی صدر جو بائیڈن اسرائیل کے دور پر پہنچے جہاں وزیراعظم نیتنی یاہو نے ان کا استقبال کیا دونوں رہنماؤں نے دو بدو ملاقات بھی کی جس میں غزہ کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا امریکہ اسرائیل گھٹ جوڑ کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ صدر جو بائیڈن نے اسرائیلی وزیراعظم نیتنی یاہو سے کہا کہ حسبتال میں حملے میں اسرائیلی نہیں بلکہ دو دو قوت ملوث ہیں ان کا اشارہ حماس کی جان اٹھا قبلہ ذین اسرائیلی فوج نے بھی یہی دعویٰ کیا تھا کہ انٹیلیجنس حضرائے سے پتا چلا ہے کہ حماس کے اتحادی تنظیم اسلامی جہاد کے راکرز نشانہ چوک جانے کی وجہ سے حسبتال کو جا لگے ایران کو دور رکھنے کے لیے امریکی بحری بیڑے اسرائیلی ساحل پر تائنات ایران کو اسرائیل کے خلاف جنگ سے دور رکھنے کے لیے امریکی بحری بیڑے اسرائیلی ساحل پر تائنات کر دئیے گئے ہیں غیر ملکی خبر سائداری کی رپورٹ کے مطابق اپنی شناخت ظاہر نہ کرنے کی شرط پر ایک امریکی آلہ عددہ دار نے بتایا ہے کہ گیرال فورڈ بحری بیڑے کے علاوہ باتان بحری بیڑا بھی اسرائیلی ساحل کے سیمت بڑھ رہا ہے حملے کی دھمکیاں ملنے پر فرانس کے چھے ہوای اڈے خالی کر لئے گئے فرانس کے چھے ہوای اڈوں کو ای میل کے ذریعے حملے کی دھمکیاں محصول ہونے پر خالی کرا لیا گیا عالمی خبر سائداری کی رپورٹ کے مطابق فرانس کے چھے ہوای اڈوں کو حملے کی دھمکیاں ای میل کے ذریعے محصول ہوئی تھی جس پر حکام نے ہوای اڈوں کو خالی کروا کر بم ڈسپوزل سکوار سے چیک بھی کروایا حکام کا کہنا ہے کہ کسی بھی خطرے سے محفوظ رہنے اور شکوک و شباحت کو دور کرنے کے لیے مکمل جانج پرطال کی گئی اس موقع پر کسی قسم کا رزق نہیں لے سکتے غزہ میں حسبتالوں پر حملہ اسرائیلی صفاقیت کے خلاف دنیا بھر سے آوازیں اٹھنا شروع غزہ پر حسبتال پر اسرائیل کے فضائی حملے میں پانسو سے زائد فلسطینوں کی شہادت کی دنیا بھر کے مختلف فلیڈران کی جانب سے شدید مضمت کی گئی ہے سیکرٹری جنرل قوام امتدار انٹونیو گوٹریس نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ میں غزہ کے حسبتال پر ہونے والے حملے میں سینکڑوں فلسطینی شہریوں کی حلاقہ سے خوفزدہ ہوں اور اس کی شدید مضمت کرتا ہوں میرا دیل متاثرین کے اہل خانہ کے ساتھ ہیں حسبتالوں اور طبی عملے کو بینر قوامی انسانی قانون کے تحت تحفظ حاصل ہے دوسری طرف قطر کی جانب سے بھی غزہ کے حسبتال پر اسرائیلی بمباری کی شدید مضمت کی گئی ادھر عربلی کے سربراہ کا کہنا تھا کہ غزہ میں جاری علمیہ کو فوری روکنا ہوگا عالمی ادارہ صحت نے بھی حسبتال پر اسرائیلی حملے کو قابل مضمت کر دیا کینیڈا کے وزیراعظم جسٹن ٹروڑو نے غزہ میں حسبتال پر حملے کی شدید مضمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ حملہ خوفناک ناقابل قبول اور غیر قانونی ہے غزہ سے آنے والی خبریں بہت تباہ کن ہیں روس نے امریکہ اور یورپ کو دھمکی دے دی روس کی وزارت خارجہ نے امریکہ کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ یورپ میں اگر ایڈمی مضائل تائنات کیے گئے تو روس کی جانب سے بھی جوابی اقدام عمل میں لائے جائے گا پارس نیوز کی رپورٹ کے مطابق امریکہ کے جوہری اقدامات پر روس نے یہ دھمکی ایسی حالت میں دی ہے کہ روس کی وزارت خارجہ میں ایٹمی ہتھیاروں کے ادم پھیلاؤ محکمے کے سربراہ نے پیر کے روز کہا ہے کہ ماسکوں جوہری تجربات میں واشنگٹن سے پہلے کوئی قدم نہیں اٹھائے گا مگر یہ کہ امریکہ کی جانب سے ایسا کوئی قدم اٹھایا جائے کہ جس کے جواب میں روس بھی کوئی قدم اٹھانے پر مجبور ہو جائے ایران نے مسلم ممالک سے اسرائیل پر پابندیاں آئیت کرنے کا مطالبہ کر دیا خوضہ کے حسبتال پر وحشیانہ بمباری سے پانسو سے زائد فلسطینی کو شہید کرنے پر ایران نے مطالبہ کیا ہے کہ اسرائیل پر متعدد پابندیاں آئیت کی جائیں غیر ملکی میڈیا کی پورٹس کے مطابق ایران نے اسلامی تعاون تنظیم و آئیسی میں شامل ممالک سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اسرائیل کو تیل کی فرامی معطل کرنے کے ساتھ ساتھ اس پر متعدد پابندیاں بھی آئیت کریں ایرانی وزیر خارجہ حسین امیر کے مطالبہ حسبتال پر بمباری کرنے پر تمام مسلم ممالک اسرائیلی سفیروں کو فوری ملک بدر کریں حسین امیر کی جانب سے مذکورہ بیان سعودی عرب میں اسرائیل اور فلسطین مکشیدگی پر طلب کیے گئے ہنگامی اجلاس کے دوران سامنے آیا چینی صدر شیجن پنگ اور روسی صدر ولادی میڈ پیوٹن کے درمیان ملاقات چین کے صدر شیجن پنگ اور روس کے صدر ولادی میڈ پیوٹن کے درمیان بھی جنگ میں اہم ملاقات ہوئی اس موقع پر ولادی میڈ پیوٹن کا کہنا تھا کہ موجودہ مشکل وقت میں قریبی سیاسی ہم آہنگی ضروری ہے چینی میڈیا کے مطابق شیجن پنگ نے روس کے صدر کو بتایا کہ دونوں ملکوں میں سیاسی باہمی اعتماد بڑھ رہا ہے دونوں ممالک نے قریبی موسر سٹیٹڈجک ہم آہنگی برقرار رکھی ہے چینی صدر کا کہنا تھا کہ دو طرفہ تجارتی حجم تاریخی بلندی پر پہنچ گیا ہے چینی صدر کا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹیو کو مزید آگے بڑھانے کا اعلان چین میں منقل تیسرے بیلٹ اینڈ روڈ فورم کی افتتاحی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے چینی صدر جن پنگ نے بی آر آئی کو مضبوط کرنے کے لیے آٹھ نکاتی ایجنڈے کا اعلان کر دیا چین کے صدر شیجن پنگ نے امریکہ کا نام لیے وغیر کہا کہ یک طرفہ پابندیوں کے خلاف ہیں بلاغ کی سیاست ہمارا انتخاب نہیں چین پنگ کا کہنا تھا کہ بیلٹ اینڈ روڈ اب فیزیکل کنیکٹیویٹی سے ادھارہ جاتی کنیکٹیویٹی بن چکا ہے غزہ میں فلسطینوں کی امداد داخل نہیں ہونے دیں گے نیتن یاہو اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو نے ایک بار پھیر دھمکی دی ہے کہ غزہ میں کسی قسم کی فلسطینیوں کی امداد داخل نہیں ہونے دیں گے پھر ملکی خبرسائن ایجنسی کے ایپورٹ کے مطابق اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ پلسطین میں جنگ بندی کی افواہیں غلط ہیں اور غزہ کے محصورین کے لیے کوئی امداد نہیں جانے دیں گے دو سو پچاس افغان باشندوں کو چمن کے قریب پاک افغان بارڈل سے ڈیپورٹ کر دیا گیا لے بیز حکام کے مطابق غیر کارنمی طور پر مقیم دو سو پچاس افغان باشندے افغانستان ڈیپورٹ کر دیا گئے کراچی اور دیگر شہروں سے گرفتار افغان شہریوں میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں اسلام آبال ہائے کورٹ میں نواز شریف کی حفاظی زمانت کی درخواستیں دائر کر دی گئیں حفاظی زمانت کی درخواست الازیزیہ اور ایون فیلڈ ریفرنس میں دائر کی گئی درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ کیسیس کا سامنا کرنا چاہتے ہیں عدالت تک آنے کی حفاظتی حفاظی زمانت منظور کی جائے موقف اختیار کیا گیا ہے کہ نواز شریف 21 اکتوبر کو خصوصی فلائٹ سے اسلام آباد آ رہے ہیں اسے رنڈر کے لیے حفاظی زمانت منظور کی جائے درخواست میں اختیار کی گئے کہ درخواستیں آج ہی سنی جائیں اور حفاظتی زمانت منظور کی جائے پاکستان کا ہتھیاروں کے نظام آبابیل کا کامیاب تجربہ پاکستان نے بودھ کو ہتھیاروں کے نظام آبابیل ویپن سسٹم کا کامیاب تجربہ کیا ہے میزائل سسٹم کے تجربے کا مقصد اپنے ڈیٹیرنس کو مضبوط بنانا ہے آئی ایس پی آر کے مطابق اس تجربے کا مقصد مختلف ڈیزائن، تقنیقی پیرامیٹرز اور ہتھیاروں کے نظام کے مختلف زیلی نظاموں کی کارکرگی کا جائزہ لینا تھا جو بائیڈن کا دورہ اسرائیل خام تیل کی قیمتوں میں بڑی کمی مشرق وستہ میں کشیدہ صورتحال کے پیش نظر امریک کی صدر جو بائیڈن اسرائیل پہنچ گئے ہیں اس وجہ سے خام تیل کی قیمتوں میں بڑی کمی ہوئی ہے برینل قومی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ روز بیرینٹ کروڈ آئیل کی قیمتیں 89.50 ڈالر پر بند ہوئی تھی اس کشیدگی کی وجہ سے بیرینٹ آئیل کی قیمتوں میں 7.5% تک کا بڑا آزافہ ہوا امریکی صدر کا دورہ بہت اہمیت کا حامل ہے اور وہ اس تنازع کو روکنے کے لیے عرب ریاستوں کو اکٹھا کرنے کی کوششیں کریں گے اور جنگ بندی میں اہم کردار بھی ادا کر سکتے ہیں فلسطینی صدر کا ملاقات سے انکار جو بارڈن نے اردن کا دورہ منصوب کر دیا غیر ملکی خبرصہ ادارے کی رپورٹ کے مطابق غزہ میں حضر اپتال پر اسرائیلی بمباری کے باعث فلسطینی صدر محمود عباس نے امریکی صدر جو بارڈن سے ملاقات سے انکار کر دیا جس کے بعد اردن میں ہونے والا اجلاس منصوب کر دیا گیا اردن میں فلسطین کے معاملے پر چار ملکی صدر براہی اجلاس میں اردنی شاہ عبداللہ دونم فلسطینی صدر محمود عباس امریکی صدر جو بارڈن اور مصری صدر نے شرکت کرنا تھی تاہم غزہ کے حضر اپتال پر وحشیانہ اسرائیلی حملے میں پانسو سے زائد فلسطینیوں کی شہادت کے بعد فلسطینی صدر محمود عباس نے امریکی صدر سے ملاقات سے انکار کر دیا جس کے بعد صدر جو بارڈن نے بھی اردن کا دورہ منصوب کر دیا فلسطینی ڈاکٹروں کی لاشوں کے درمیان پریس کانفرس نے دل دہلا دیئے غزہ میں حضر اپتال پر اسرائیلی تیاروں کی ہولناک بمباری کے بعد حضر اپتال کے انڈرس سیکٹری نے پریس کانفرس کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیلی فوجیوں نے حملے سے قبل حضر اپتال کے دائریکٹر کو میزائل حملے کی دھمکی دی تھی گزشتہ رات سترہ اکتوبر کو غزہ شہر کے حضر اپتال کو اسرائیلی تیاروں نے نشانہ بنایا تھا حضر اپتال طبی عملے مریضوں کے علاوہ اور بے گھر ہونے والے اپراد نے پناہ لے رکھی تھی اکتوبر میں ہونے والی بارشوں نے تیس سالہ ریکارڈ توڑ دیا چیف میٹرولوجسٹ محمد اسلم کے مطابق روانسال اکتوبر میں ہونے والی مزلہ دار بارشیں تیس سال قبل اکتوبر میں برسی تھیں اکتوبر کا مہینہ خوش کو ہوتا ہے تاہم اس ماہ معمول سے زیادہ بارشیں برسی ہیں مہارین کہتے ہیں کہ تیس سال قبل اکتوبر انیس سو نوے میں ایک سو بیس میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی تھی انٹر بینک میں ڈالر تین روپے چھبیس پیسے مہنگا ہو گیا مسلسل کمی کے بعد امریکی کرنسی ڈالر نے انٹر بینک کو اوپن مارک کیٹ میں پھر اونچی اڑان بھر لی قیمت میں بڑا اضافہ ہو گیا اسٹیٹ بینک اور پاکستان کی جانب سے جاری آداد و شمار کے مطابق پیروبار کے تیسرے روز کے اختتام پر انٹر بینک میں انڈالر کی قیمت میں تین روپے چھبیس پیسے کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے ناظرین اب تک کے لئے اتنا ہی مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اپنا خیار کیے گا اللہ نکبان موسیقی